شیطان دعیم نے ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ بنا فرمانی پر اکسایا اور آدم علیہ السلام نے اس طرح مرنوانا درخت کا بھل کھایا اور اپنے لباس سے رابوں بیٹھے اور پھر اس کو جنرل سے نکال کر زمین پر بزیرہ کرنا پڑا سدر عراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَارَ مَنَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَوْتِينَ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنَ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَانْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ شیطان نے آدم رحبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے یہ درخت کھانے سے اس لیے ماں کیا ہے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ تم یہاں پر ہمیشہ نہیں رہو گے اور دونوں کے سامنے تصوے کھائیں کہ یقینت میں تمہارا خیر رکھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَانْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ یعنی میں تمہیں نصیحت کرنے والا تو آدم رحبہ کو اس بات کا احساس ہو گیا علیہ السلام کہ شیطان نے ان کے ساتھ خرقہ کیا لہذا انہوں نے فوراً اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی طرف مجھو کیا اور ساتھی فرمایا کہ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِذْ لَمْ تَغْفِئِنَّا وَطَعْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان ورسلم کیا اور اگر تُو نے ہم پر نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی دشمنی میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے شروع ہو کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ساتھ اس کی دشمنی ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اشارت فرمایا وَعَسَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا ثُمَّ اجْتَبَا رَبَّهُ فَثَابَ عَلَيْهُ وَحَدَا آدم نے اپنے رب کی بارگاہ میں نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گئے پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے رب نے اسے چل لیا اور ہدایت دی گویا کہ شیطان بہکائے انسان واپس اللہ کے راستے کی طرف واپس آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پر رحم کر لی ثُمَّ اجْتَبَا رَبَّهُ فَثَابَ عَلَيْهُ وَحَدَا یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی توبہ پر قبول کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے سے بھلائی برائی پر خالب آگئی اور جب انسان کے اندر بھلائی کا پہلو برائی کے پہلو پر خالب آجاتا ہے تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ جو ہیں وہ ہمپار کر دی جاتی ہے اور رحمان کے ہاں وہ پسندیدہ تلین انسان قرار دیا جاتا ہے آج ہمارے معاشرے میں کسی انسان کے ماضی کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے فران وقت وہ بندہ ایسا تھا فران وقت اس نے یہ گناہ کیا فران وقت اس نے یہ عمل کیا لیکن کسی انسان تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں اس کا شمار کر لیا اور پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی عزت اور محبت اور مقار کو انہوں نے بلند کر دی اور فرشتوں کو کہا کہ جاؤ لوگوں کے ساتھ اس شخص کا تذکرہ کرو لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو ڈال دو جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوں کو لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے انسان یعنی انسانی جان اور اس کو ٹھیک بنانے کی قسم بس اس کی نیکیہ اور گناہ الہام کر دیئے تحقیق وہ فلاح پا گیا کون شخص جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اور تحقیق خسارہ پا گیا کون وہ شخص جس نے اسے گناہوں سے نہ بچایا اللہ تعالی نے تمام بنی آدم کو اس حقار قشمت کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے انسانوں کے اندر جتنی بھی گناہیاں خوب پذیر ہوتی ہیں وہ سب کسی ملعوم کے فتنے کا شاخصانہ ہے لیکن اس کی پھیلائی ہوئی گناہیاں محس تدیر الہی کا کرشمہ ہیں تاکہ اچھے اور بورے انسان کی تمیز ہو سکے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شاہ فرمایا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُوْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ شاہدار موسیقی